35 پنکچر بھی ان کے لیڈر کا تھا اور انہوں نے کہا میرا کام ہے الزام لگانا اس لیے ہر بات کو امنی مقرد سیاسی بیان دے پھر سپریم کورٹ سے سٹیمپ لگی کہ وہ جھوٹ تھا سن لیں سن لیں انہوں نے کہا کہ کوئی اسلام آباد کے تینوں علکے ہیں نا ایک دفعہ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہو رہی اب آپ اوورال بات کریں سن لیں نا اوورال بات پہ چھوڑ دیں نا آ جائے آپ کرائیں آٹے آپ کا بھی ٹریک رکارڈ یہ ہے کہ صرف الزام ہی لگاتے ہیں نا ثابت کروائیں گے آپ کے کہنے پہ سپریم کورٹ آئی رانہ صاحب آپ مربانی کریں وہ ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے یہ آپ کا مسئلہ بن گیا پی ٹی آئی والوں کا مجھے پتا ہے آپ نے سانی دن دور کی غلامی کی ہے چھوڑ دیں نا بات سنے میرے ایک پرانی آدمی میں جنلسٹ ہوں مجھے کسی کے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کا عام ہی اور کس کا مقابل کر دیں میں بالکل آپ میرے فکرے پہ بولیں گے تو میں بات کروں گا سر آپ نے میرے کام کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے اور آپ کو اجازت رہیں گے میں آپ کی وقالت رہو نہیں کہتا آپ جھوٹ بولتے ہیں میں نہیں کہتا آپ نہیں بولتے میں یہی کہہ آپ میرے کام پہ تنسل نہیں کریں گے شریف صاحب وہ ترجمان والی بات واپس لے آپ اپنی بات کریں میں کہتا ہوں ترجمانی نہ کریں میں نے یہ نہیں کہا آپ ترجمان ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں دستا پہ گئیں لہٰذا وہ بات کریں کہ یہ آپ کے پاس جب آرگومنٹ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو ٹریننگ لینے گئی ہے کہ جا کے جنرلیستوں کو ٹارگٹ کریں یہ دو تین لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور مجھے اس میں کوئی پروادی ہے مجھے اپنا معافی و زمین بیان کرنا آتا ہے شریف صاحب جنرلیست کی نا کریٹی بیلیٹی ہی اس کے لئے سب سے اپنی بات ہو تو اس کے اوپر اگر چھنٹے پھنٹے کی کوشش کی جائے تو غصہ جڑتا ہے ہم نہیں کرتے نا ہم یہ کہتے ہیں اگر میں مثال دے رہا ہوں دیکھیں یہ پولٹیکل بیانات ان کی پارٹی کے لیڈر نے دیئے تو سارے بیانات کیسے سچ مان رہے ہیں میں صرف بات یہ مقبل کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک ٹرو الیکٹڈ رپیزنٹیٹیو ہے چیف انیسٹر جس کے بارے میں بلا شک و شبہ تمام پارٹیز مانتی ہیں کہ وہ جیتا ہوا ہے وہ الیکشن باقی کوئی اوپر تو اتراز ہے آپ پٹن کی رپورٹ آپ اٹھا لیں نہیں نہیں یہ غلط بات ہے آپ کو بتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو بتا ہے سب سے بڑا اتراز کس کی طرف سے ہے خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے حوالے سے انہی مولانا صاحب سے جن سے آپ ملکنے جائے ان کو اسی خیبر پختونخواہ کے الیکشن کے اوپر جس کو جا کے آپ جپیاں ڈال لیں میں نے آج سے بات کر کے پریس کانفرنس کی میں نے کہا جی کے پی کے جس حلقے پہ آئیں کمیشن بنائیں کے پی کے جس حلقے پہ آپ کو اتراز ہے ہم وہ سارے حلقے کھولنے ہمار ایوم نے کیوں سٹے لیا ہم سارے وہ حلقے کھولنے کو تیار ہیں آجائیں آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن اور اس کے دریئے آپ ویریفائی کرائیں اور آڈٹ کرائیں ہم نے تو سب سے پہلے افر کی ہے اس کے بعد مولانا صاحب نے کوئی بات نہیں کی آج بھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ جنرل بات کر رہے ہیں ہم آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے افر کرتا ہوں مولانا صاحب کا الیکشنز لڑنے کا میدان کون ساہب بتائی ہے کہاں ہے وہ بلوچستان ہے یا کے پی ہے بلوچستان یا کے پی ہے نا پنجاب یا سندھ میں تو ان کے وہ سٹیکس نہیں ہے سندھ میں کچھ کچھ چھوٹے بوٹے پاکٹس ہیں لیکن ایس اج اور تو نہیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے افر کر رہا ہوں on behalf of عمران خان بنائے جوڈیشل کمیشن کے پی کے یا پی ٹی آئی کے جس حلقے پہ آپ کو اتراز ہے that must be part of that جوڈیشل کمیشن آپ آرڈٹ کرا لیں ہمیں کوئی اتراز ہے ہمیں نہیں پتا کس کیس کی بات کر رہے ہیں عمر عیوب صاحب نے واقعی اس پر سٹے لیا گنتی ہونے پر آرڈر ہو گئے ہیں کس کیس ہے یا کس ایشو کے اوپر ہے نہیں کس ایشو پہ نہیں سنے نا کرائیں جوڈیشل کمیشن اس میں ہم عمر عیوب کا حلقہ بھی شامل کر دیتے ہیں میرا حلقہ بھی شامل کر دیتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو اس طرح تو on چودری بھی ریکارڈ جیتے ہیں وہ جو on چودری صاحب جیتے ہیں وہ پٹن کی ریپورٹ آپ درہ اٹھا لیں بحیث سر وہی تو کہہ رہا ہوں یہ آرگومنٹ نہ آگے اتنے بڑے نمبر سے جیتا ہے یہ خود ایک جالی حکومت تھی دوزار اٹھارہ کی یہ کاندوں پہ بیٹھ کے آئے جالی حکومت کا آپ فائنڈنگز لے آتے ہیں دیکھیں دو باتیں میں کرلوں یہ نہیں اس کی جسٹیفکیشن ہے اب آپ نے ایک حضرہ کیا لیں دو بندے میرے خلاف بٹھا دیئے ہیں یہی فرابلم ہے نا ہمیں بولے نہیں دیتے ہیں میری بات میں بات تقریبی سے روی نہیں دیتی آپ ان دونوں کو اگر ملائیں اتنے آپ کو میں نے سپیس دی مجھے پتا ہے آپ اکیلے بیٹھے وہ تو جنرلیسٹ ہیں وہ نون لیگ سے